اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل برٹس پلینٹ تو دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنا ایک کم مگر ڈب والا کبوتر جو کہ آٹھ سال سے مارپس بریڈ میں پڑھا ہوئے اور آؤٹ کلاس جس کی پرفومنس ہے جس کے بچوں کی وہ کبوتر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں پہلے تو آپ دیکھیں اس کی آنکھ اگر آپ اس کے آنکھ کا سائد دیکھ لیں کتنے واضح ہے اس کا کالا نور دیکھ لیں اس کے گرد پھر ایک رنگ آ رہا ہے پھر اس کے بعد دیکھ لیں اس پیازی سی زمین آ رہی آنکھ میں پھر لال ڈورے گاڑے جس کو کہتے ہیں یہ کبوتر دوپ میں بیٹھا وہ ہو نا گرمی میں تو گاڑا للکھا ہو جاتا پھر آپ اس کی پلک دیکھ لیں ملکہ اب امر کے ساتھ تھوڑی پلک بھی ڈبل ہو گئے اور باقا ہے آپ اس کا ملکہ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مورا دیکھ لیں کتنا واضح ہے اور آپ اس کی چونچ دیکھ لیں ملکہ تو آپ لوگوں کو شوک راتی آپ دیکھ لیں اس دیکھ لیں کس طرح کی اس کے پار آ رہے ہیں اور دوسرا ایک جو ہوتا ہے نا ملکہ پروں کے اوپر پھر پار آ رہے ہوتے ہیں ایسے بال سے دور سے آپ دیکھ لیں یہ شائننگ سی وہ آپ دیکھ لیں اور اس کا پلہ دیکھ لیں کتنا وسیع اور پڑے پلے کے یہ کبوتر ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس کی بغل دیکھ لیں سفید اس کے آخری کے پار اور اس کے آپ بغل دیکھ لیں کتنے اوپر تک آجوئی یا ادھر تک آجوئی یہ آپ دیکھ لیں اور مدلکہ ایک طرح سے گنے پکے وجود کا کبوتر ہے آپ اس کے آخر کے تین پار دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں دسویں نومے سے چھوٹا آخر کے دو پار خراب آ رہے ہیں اس وجہ سے صحیح واضح شوک نہیں ہو رہے لیکن آپ اس کے لنگر دیکھ لیں اس وجہ سے اس کے بچوں میں پرواز آپ دم دیکھ لیں کتنی باند دم کا کبوتر ہے بے شک کھول رہا ہی نہیں ہے دیکھ لیں آپ جا کے کھول یہ سنگل پتہ اس کی دم کا دوسرا پر سیم وہی دوسرا پر آ رہا ہے اچھا تو دوستو ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شرک کرنا چلو ایک میں نے ایک بند ایک پاس کبوتر دیکھا تھا اس کا بڑا پرانہ کبوتر تو بچے شچے تو اس نے لیے نہیں تھے تو وہ بندہ کہہ رہا تھا جی بچے نہیں اڑا تھا لیکن اس کے پروں میں تھوڑی سی کمی تھی ایک پر اس کو اور جیسا تھا ایک اور جیسا تھا جب بھی یہ میرے نائے دوست ہیں کبوتر پروری میں ابھی ابھی آئے ہیں ان لوگوں کو ان دوستوں کی یہ خاص خیار رکھنا چاہیے کہ کبوتر ملکہ سیم پل لے کا خرید ہے اڑائی میں بھی سیم پل لے کا ڈالے اور سیم پل لے کے کبوتر جوڑوں میں ڈال جن کے دونوں کے ایک جیسے ہیں آپ دیکھنے بکایا اس کی بغلی درست بھی ویسی ہے دیکھنے کتنے بڑے پروں کا کبوتر ہے یہ آپ اس کی دم دیکھنے دم کی اصل جو آئے ہیں اس کی ایک خوبصورتی دیکھنے جب یہ سفید پا رہے ہیں وہ بلکل ہی سفید ہے یہ ہمارے پاس بہت پران ہے یہ کب مغر کبوتر ہے بریڈ چلی آ رہی ہے اور آپ اس کے دیکھنے دوسری آپ کو دکھانے کے کور چیزا آپ اس کے پنجے دیکھنے جس طرح اس کے ناخون کا رنگر نا تو ویسا نوک کا بھی ہے پلک کا بھی ویسا یہ آپ دیکھنے پنجے کتنے گہرے خوشک پنجوں کا بڑی اڈی کا کب مغر کبوتر ہے لنگوٹ آپ دیکھنے پکے پنجے اثر اندر کر لیتے ہیں یہ ہی کولٹیاں سیم اس کے بچوں میں بھی ہیں چلیں پھر آپ کو اس کی مادی کا شوک کراتے ہیں سب یہ مادی کا شوک کر لیں مادی کی آنکھ دیکھ لیں کتنی مدلگ کہ ایک گاڑی لال آنکھ اس کو کہہ لیں روشنی میں بھی آ کے پھر بھی نیل کی کر اور آپ اس کے نور دیکھ لیں آنکھا پھر آپ دوسری ایک اور بات دیکھ لیں کہ اس کے جب مدلگ کہ ہم پکڑ کے کو اپنے پاس کرتے ہیں تو اس کے آنکھ کا جو نور ہوتا ہے وہ باریک پھر ہو جاتا پھر تیز بڑا ہو جاتا ہے یہی تو ک جیسے شام تک اٹھتے ہیں آپ بکائے اس کے پلک دیکھ لیں ابھی تک مدلگ کہ یہ جوڑا ہمارا سیم لگا ہوا یہ آٹھ سال تھے اور اسی کے بچے آ رہے ہیں اور دیکھ لیں آپ اس کی نوک دیکھ لیں اور اس کے بھی آپ شائننگ دیکھ لیں پھروں کی کتنی زیادہ شائننگ آ رہی ہے آپ مادی کے پل لے کے شوک کریں اب اس کے پھر آپ دیکھ لیں بیچ بیچ میں سے آ رہے ہیں سائی شوک نہیں ہو رہے لیکن آپ دیکھ لیں اس کے بھی کتنی بڑی اور سیم نارک کے جیسی بغل یہ ہے اب دیکھ لیں مادی کے بھی پر آخر کے تین پر آخر کے جب یہ تین پر آئیں گے بچوں کے ساتھ بھی اس کے چھوک کرائیں گے اور مادی جیسے کہلیں گاڑی کل دومنی مادی ہے یہ اب دیکھ لیں کوئی پتہ بیچ میں سفیز نہیں ہے صرف خاکی جس میں آ رہے ہیں بنت رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور آپ کو دوسرا اس کے اب دیکھ لیں دکھاتے ہیں پنجے یہ آپ دیکھ لیں اب اس کے پنجے بھی دیکھ لیں پنجوں کو بھی وہی سیم رنگ ہے مادی تھوڑی سی ہنڈو پہ آئی ہے اس کو جیسے آپ لو کو تانگ نہیں کر رہے ہم لوگ تو جی اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں جی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے دیئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہنگو آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو مل سکے تھانکس پور واتنگ در مائی ویڈیو